بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحبہ ہیں نشا پروین ان کا سوال ہے کہ سر شہلہ اور شیفہ نام کی ویڈیو بنا دیں میری فرینڈ نے یہ ریکویسٹ کی ہے چنانچہ ان میں جو پہلا نام ہے شہلہ شہلہ کے معنی فروز اللغات کے اندر جو لغات کی کتاب ہے اس میں اس کے معنی لکھے ہیں کہ وہ عورت جس کی آنکھیں بھیڑ کی مانند ہو اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں سیاہی لیے بھوری آنکھ اسی طریقے سے ایک معنی لکھے ہیں نرگس کے پھول کی ایک قسم جو زردی یا سیاہی مائل ہوتا ہے تو ان معنی کے اعتبار سے یہ شہلہ نام رکھنا درست ہے اس نام میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ نام ہم اپنی لڑکی کا یا بچی کا رکھ سکتے ہیں شہلہ نام رکھنا درست ہے دوسرا نام ہے شیفا شیفا کے معنی آتے ہیں آرام صحت تندرستی اسی طریقے سے بیماری کا ختم ہو جانا شیفا یہ معنی بھی صحیح ہے اور دوسری چیز کہ شیفا جو نام ہے یہ صحابیات کا نام ہے کئی ایک صحابیات کا نام شیفا ہے شیفا بنت عبد الرحمن شیفا بنت عوف تو کئی ساری صحابیات کا نام یہ شیفا نام ہے تو لڑکی کا نام شیفا رکھنا بھی درست ہے بلکہ شیفا نام رکھنا باعث برکت ہے کیونکہ شیفا یہ صحابیات کا نام ہے تو دونوں نام یہ جو ہے شہلہ اور شیفا دونوں نام رکھنا درست ہے دونوں نام لڑکی کے لیے صحیح ہے شہلہ کے معنی کے اندر بھی کوئی خرابی نہیں ہے شہلہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اور شیفا نام کیونکہ صحابیات کا بھی نام ہے اس لئے شیفا نام رکھنا زیادہ بہتر ہے اور یہ باعث برکت بھی ہے فقط واللہ وعلم